السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین ایک سوال جو بعد حجاجے کرام کی طرف سے ہوتا رہتا ہے سوال یہ ہے کیا سفر مدینہ یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے یعنی اگر ایک انسان حج اور عمرہ کرنے کے لئے گیا تو کیا اس کے لئے مدینہ منورہ کا سفر کرنا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے لئے جانے والے انسان کے لئے مدینہ کا سفر ضروری نہیں ہے کیوں حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں جو واجبات ہیں جو سنن ہیں جو مستحبات ہیں یہ تمام کے تمام انسان کو مکہ مکرمہ میں کرنے ہیں مدینہ منورہ میں حج اور عمرہ کا نہ کوئی رکن ہے نہ واجب ہے اس لئے معلوم یہ ہوا کہ سفر مدینہ حج اور عمرہ کا حصہ نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ انسان دور دراز ملکوں سے اتنی لمبی رقم لگا کر کے مکہ مکرمہ پہنچا ہے تو یہ ہے کہ اسے موقع ملا ہوا ہے اب جب حج عمرہ سے فارغ ہو جائے تو محجد نبوی کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ جائے یہ مسنون ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس کے راوی ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا لا تشد الرحال الا الہیلہ ثلاثت مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصار تین ایسی مسجدیں ہیں جن مسجدوں کی زیارت کے لئے رکھتے سفر بانھا جا سکتا ہے ایک مسجد حرام جو مکہ میں ہے دوسری مسجد رسول جو مدینہ میں ہے مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصار جو فلسطین میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان حج اور عمرہ کے لئے گیا اور وہ انسان حج عمرہ کر کے مکہ ہی سے اپنے وطن واپس آ گیا ایسے انسان کا حج اور عمرہ درست ہے اور سفر مدینہ یہ حج اور عمرہ کا حصہ نہیں ہے اس لئے اگر ایک انسان گیا اور کسی وجہ سے وہ انسان حج اور عمرہ کر کے مکہ ہی سے اپنے وطن واپس آ گیا تو اس کو حیران ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ہائے افسوس میں تو مدینہ نہیں پہنچ سکا مدینہ کی زیارت نہیں کر سکا مسجد نبوی کی زیارت نہیں کر سکا سہدہ وحد کی زیارت نہیں کر سکا محجد قبا میں نماز نہیں پڑ سکا بقیو الغرکت کی زیارت نہیں کر سکا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج اور عمرہ کے ارکان و واجبات کو ادا کیا ہوگا تو اس کا حج انشاءاللہ بارگاہِ الہی میں مقبول ہوگا اللہ تعالیٰ تمام آدمین حج کے حج کو شرف قبولیت سے نمازے اور یہ ہے کہ ہر ایک کو عقل سلیم کی توفیق بخشے وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم محمد رسول اللہ